بسم اللہ الرحمن الرحیم اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گی کہ کس طرح سے آپ ایگرو ٹول کو استعمال کرتے ہوئے کسی بھی پروڈکٹ کو ٹریک کر سکتے ہیں اور اس کی سیلز اس کے ریویوز اس کی ریٹنگز اور اس کے پرائیس چینج بی ایس آر ریونیو وغیرہ کو دیکھ سکتے ہیں اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سائبر ہب ہمارے ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کو تو ضرور دبائیے اس کے بعد آپ آل نوٹیفیکیشن پہ بھی کلک کر دیجئے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کرنے کا فائدہ یہ ہے کہ جب جب ہم نیو ویڈیوز ڈالیں گے آپ کی یوٹیوب کے اوپر آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے کرے گا تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب آپ مینوالی پروڈکٹ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بہت سے سٹیٹس جو ہے وہ نہیں ملتے جیسے کہ یو ای مارکٹ کے اندر سعودی آرابین مارکٹ کے اندر لوگ مینوالی پروڈکٹ ریسرچ کر رہے ہوتے ہیں تو جب وہ مینوالی پروڈکٹ ریسرچ کرتے ہیں تو ان کو بہت سے سٹیٹس کا پتہ نہیں چلتا جیسے مثال کے دور پر منتلی سیلز جو ہوتی ہیں یا ڈیلی سیلز جو ہوتی ہیں وہ چیک کرنے کا ایک ہی طریقہ ہوتا ہے کہ 999 میتھڈ لگاؤ تو وہ بھی میتھڈ آپ ہول سیل پروڈکس میں اچھی طرح سے نہیں لگا پاتے کیونکہ وہاں پہ اور ایڈی چھ سات دس سیلرز بیٹھی ہوتے ہیں تو آپ کو ایک ایک سیلرز کا سٹاک پتہ کرنا پڑتا ہے اور اس کے بعد اس میں چینج بھی ٹریک کرنا پڑتا ہے تو آپ کیا کریں آپ مینوالی بہت ساری پروڈکس کو ریسرچ کر کے رکھ لیں ایک لسٹ بنا لیں اس کے بعد آپ اپنے ٹول پروائیڈر سے ایگرو ٹول کو پرچیز کر لیں اس کی سبسکرپشن لے لیں یا اس کو شیرنگ بیسز پہ بائے کر لیں اور اس کے بعد آپ ایگرو ٹول میں جب سائن ان کریں گے تو آپ کے سامنے اس طرح سے سکرین کھلے گی سب سے پہلے آپ نے مارکٹ پلیس کو سلیک کر لینا یہاں سے آپ سعودی عرب یا کے ایسے یا کسی بھی اور مارکٹ میں اگر آپ ٹریکنگ کرنا چاہتے ہیں تو آپ سلیک کر لیں امریکہ کو کر لیں کینیڈا کو کر لیں کسی کو بھی آپ کر لیں تو میں نے یہاں پہ اور ایڈی یو ای کو سلیک کر کے رکھا ہے اس کے بعد آپ لیفٹ سائٹ پہ دیکھیں آپ کو آپشنز نظر آئیں گے یہاں پہ آپ نے پروڈکٹ ٹریکر پہ کلک کرنا ہے تو یہ دیکھیں اور ایڈی میرے پیج کے اوپر پروڈکٹ ٹریکر ہی کھلا ہوا تھا یہاں پہ آپ نے ایڈ پروڈکٹ پہ کلک کرنا ہے اور جو پروڈکٹس آپ نے مینویلی سلیکٹ کر کے رکھی ہوں گی ان میں سے کوئی بھی پروڈکٹ آپ کھولیں جیسے میں نے یہ پروڈکٹ کھول کے رکھی بھی ہے اس کا اسین کوپی کریں میں یہاں سے اسین کوپی کر رہی ہوں کیونکہ یہ ڈیٹا میرے پاس ایکسٹینشن سے آتا ہے آپ اس کا اسین جو ہے یہاں سے بھی کوپی کر سکتے ہیں اسین کوپی کرنے کے بعد آپ واپس جائیں اور یہاں پہ آپ اسین کو پیسٹ کر دیں نیکسٹ پہ کلک کریں یہاں پہ آپ سے ٹیگز مانگیں گے آپ چاہے تو ٹیگز دیں یا نہ دیں یہاں پہ ایڈ پروڈکٹس پہ کلک کریں اب آپ کی پروڈکٹ جو ہے وہ ایڈ ہو چکے لیکن یہاں پہ آپ کو شو نہیں ہو رہی آپ نے کیا کرنا ہے واپس پروڈکٹ ٹریکر پہ کلک کرنا ہے تو یہاں پہ دیکھیں یہ پروڈکٹ ٹریکر کا آپ کو آپشن نظر آ رہا ہوگا تو یہ دیکھیں یہ پروڈکٹ بھی آپ کو نظر آ رہی ہے یہاں پہ آپ دیکھیں آپ کو کیٹاگری میں بی ایس آر اس کا نظر آ رہا فیفٹی نائن ہے ٹوائز میں یہ دیکھیں یہاں سے آپ کو چارٹس سارے نظر آئیں گے اس پہ اگر آپ کلک کریں اور یہ دیکھیں یہ مختلف آپشنز انہوں نے دے رکھیں جیسے بی ایس آر پہ اگر آپ کلک کریں تو یہ بی ایس آر کا چارٹ بھی آپ کو نظر آنے لگ جائے گا اس کے بعد یہ جو فروزی کلر کا چارٹ ہے یہ سیلز کا چارٹ ہے اسٹیمیٹڈ سیلز کا چارٹ ہے یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ آپ کو ڈیٹ کے حساب سے سیلز بتا رہا ہے کہ کس ڈیٹ کو کتنی سیلز سے دیکھیں کسی بھی پوائنٹ پر رکھوں تو یہ نظر آ رہا ہے چار اکتوبر کو اسٹیمیٹڈ سیلز جو تھی وہ ایٹ تھی ٹھیک ہے اس کے بعد یہ دیکھیں آپ کو ریٹنگ نظر آ رہا ہے یہ کٹنگ ہوئی بھی ہے اگر آپ اس پہ کلک کریں تو اس کی کٹنگ ختم ہو جائے گی گراف آپ کے سامنے آجیں باقی دونوں گرافز کو اگر آپ بند کر دیں تو آپ کو صرف ریٹنگ والا گراف ہی نظر آئے گا یہ دیکھیں یہ بھی آپ کو ڈیٹس کے حساب سے اس کی ریٹنگ بتا رہا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس کی ریٹنگ جو تھی وہ زیرو تھی پھر اچانک بڑی اور فائیو ہو گئی اور اس طرح سے فائیو بھی رہی پھر اس کے بعد کم ہوئی اس کی ریٹنگ 3.5 پہ چلی گئی اور ابھی اس کی جو ریٹنگ ہے وہ 3.8 پہ منٹین ہے اس کے بعد اس کو بند کر دیں اور ریویوز پہ چلے جائیں اگر آپ تو یہ آپ کو ریویوز کا گراف نظر آئے گا اس کے بعد انیونٹری کا یہ گراف آپ کو نظر آ رہا ہے اس کے بعد یہ آپ پرائیس پہ اگر چلے جائیں تو یہ آپ کو پرائیس کا گراف نظر آ رہا ہے یہ دیکھیں پہلے پرائیس جو تھی وہ 70 پہ تھی اس کے بعد یہ بڑھ گئی 99 پہ چلے گی پھر یہ 79 پہ چلے گی اس طرح سے یہ کم زیادہ ہوتی رہی اس کے بعد یہ گراف جو ہیں یہ بند کر دیں اور یہاں پہ آپ کو پرائیس اس کی نظر آ رہی ہے اس کے بعد یہ جو اس کو نیٹ پروفیٹ ہو رہا ہے یہ میرے لحاظ سے ایک یوزلس چیز ہے کیونکہ نیٹ پروفیٹ کا ٹولز کو کیسے پتا چلے رکھتا ہے ٹولز جو ہوتے ہیں وہ آپ کو ہمیشہ اسٹی میٹی ڈیٹا ہی دے رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ کو کبھی بھی صحیح پروفیٹ نہیں بتاتے یہ صرف ایک اسٹی میٹیڈ پروفیٹ ہے آپ نے اگر صحیح پروفیٹ نکالنا ہے تو آپ سورسنگ کریں چینہ سے کر لیں یا پاکستان سے کر لیں یا یو اے کی مارکٹس لوکل مارکٹس سے سورسنگ کریں تو سورسنگ کے دوران جو آپ کو پرائیس پتا چلے گی اس پرائیس کو آپ نے ایف بی ای کلکولیٹر کے اندر لگا کے اپنا پروفیٹ مارجن بتا کرنا ہے تو یہ ٹولز جو پروفیٹ مارجن بتا رہے ہوتے ہیں وہ صحیح پروفیٹ مارجن نہیں ہوتا اس کے بعد ویٹ جو ہے وہ آپ دیکھیں 0.01 کیجی ہے اس کا ملکہ ویٹ بھی بلکل ٹھیک ہے ریویز جو ہیں وہ بھی بہت اچھے ہیں ایٹ ریویز ہیں 3.9 اس کی ریٹنگ ہے یہ بہت اچھی ہے اس کے بعد سیلز پر منت اگر آپ دیکھیں تو اس کی 32 سیلز پر منت ہے اور یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اس کا ریونیو ہے منتلی ریونیو 13199 درم تو اس کا ملکہ ہے یہ پروڈکٹ بہت اچھی پروڈکٹ ہے یہ ساری ٹریکنگ کے بعد آپ کے سامنے اس کا ڈیٹا آ جاتا ہے تو اس طرح سے آپ نے ایگرو کے اوپر پروڈکٹ کو ٹریک کرنا ہے ٹریکنگ کے بعد آپ کے پاس اس طرح سے ڈیٹا آ جاتا ہے اور یہ سیف بھی ہو جاتا ہے یہاں پہ ہسٹری سیف ہوتی رہتی ہے اگر آپ شیرنگ بیسیز پر اپنے ٹول خریدہ ہوا ہے تو آپ اس پروڈکٹ کو ٹریک کرنے کے بعد ہر صورت یہاں سے اس کو ڈیلیٹ کر دیں تو میں بس آپ سے اتنا چاہتی ہوں کہ آپ میری ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آتی ہے اور جانے سے پہلے میری چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میں یہی چاہوں گی کہ آپ اس کے بیل آئیکن کو بھی دبا دیں بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکشن بھی کلک کر دیں تاکہ آپ کو ہر ایک ایک ویڈیو کا نوٹیفیکشن آپ کے یوٹیوب کے اوپر آپ کو ملتا رہے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اپنا بہت زیادہ خیار رکھئے خدا حافظ